مجاہد شیخ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے موبئینا طور پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں جو پولیس ابھی تک انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اچانک 22 سے 23 سالہ لڑکی اچانک مر جاتی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے لڑکے والوں کی جانب سے الزام لگائے جاتا ہے کہ لڑکی کو موبئینا طور پر قتل کیا جاتا ہے لیکن پولیس اس کا مقدمہ درج نہیں کرتی یہ معاملہ ہے کیا اس میں قتل کرنے والا کون ہے کیا واقعی 23 سے 24 سالہ لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے یا اس کی طبعی موت ہوتی ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے آج کس پروگرم تانہ مناوہ کی حدود میں جو نو بیاتی خاتون دولن جو ہے اس کو کس طرح سے موبئینا طور پر قتل کیا جاتا ہے اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں موبئینا طور پر اس کے گھر والے ہیں اس کا والد اس کی ماں اس کے بھائی پر یہ الزام ہے جب یہاں پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے سسرال میں خاتون کے سسرال میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو محلے داروں نے اہلِ علاقہ والوں نے کیا دیکھا کس طرح سے لڑائی ہوئی کس طرح سے جھگڑا ہوا کس طرح سے مقتولہ کے شوہر پر لڑائی جھگڑے کی ایف آئی آر درش کر دی گئی اور خاتون کو جب وہ ماں باپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کی دیت کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ان محلے داروں سے کہ کیا واقعہ ہوا بات شروع کہاں سے ہوتی ہے جھگڑے کا آغاز کیسے ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی آپ کا کیا نام ہے اور کہاں رہتے ہیں آپ مینا نام دانش علیہ ہے اور یہ ہمارے ہم ساری ہیں بلکل ساتھ دانش علیہ آپ کیا کرتے ہیں میں پاکستان ریلوے میں اچھا آپ ریلوے میں ہیں تو یہ آپ بلکل گھر کے ساتھ رہتے ہیں یہ ساتھ والا گھر میں اور جو مرنے والی تھی کتنا عرصہ پہلے اس کی شادی ہوئی شادی میں آپ شامل ہوئے تھے شادی صحیح طریقے سے ہوئی بلکل بہت اچھے طریقے سے شادی ہر چیز اور جو شہر ہے اس کا وہ کتنا آپ اس کو جانتے ہیں کیسا بدنا ہے میں چھ سات سال سے جانتا ہوں آپ کا دوست ہے دوست ہے آنا جانا گھر میں شادی کے بعد کوئی ان کے جھگڑے کوئی لڑائی کوئی شور شراب آپ نے سنا ہو بلکل بھی نہیں خوش و خورم زندگی گزار رہے تھے اچھا کیا ہوتا ہے اس دن جب یہ لڑکی کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کے والدین اس دن یہی تھا کہ ہم گھر میں تیار پر روٹین اپنے ٹھیک ہے اور شور شرابہ ہوئے چیزیں ٹوٹنے گرنے کی واضحی ہے شور کافی زیادہ ہوئے کس چیز کا شور تھا یہی گالیوں کا لرائی جگلے چیزیں گرنے کا اچھی اچھی نا تو گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سیڑھیوں سے ساتھ ہی مرہ گا رہا ہے سیڑھیوں سے جو ہے نا دو سے تین لڑکے اترتے ہیں اور ایک ساتھ عورت ہوتی ہے کون ہوتے ہیں وہ لڑکے وہ ایک تو جو شادی پہ بھی ہم ساتھ ہی تھے تو ایک تو اس کا سالہ تھا شہری کا شہری کا سالہ تھا باقی دو لڑکوں کو ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے اور خاتون کون تھی وہ اس کی ساس تھی اچھا ساس تھی کیونکہ ہم نے شادی یہ ٹینڈ کی تھی تو ہمیں اتنا تو پتا آپ کو ساس کا بھی بتا تھا اور سالے کا بھی سالے کا بھی بتا تھا ٹھیک ہے اچھا وہ تھے اور ساتھ دو تین لڑکے تھے جن کو آپ نہیں جانتے تھے جن کو ہم نہیں جانتے تھے اچھا شور ہونے کے بعد یہ باہر جاتے ہیں یہ باہر نکلتے ہیں بھاگتے ہیں یہ چونکولی سے در کے بھاگتے ہیں لڑکی اس ٹیم جب ہم تو ظاہر بات ہے ان کے پیچھے بھاگے ہیں ٹھیک ہے لڑکی تو نہیں بھاگی اس کے پیچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اچھا جب ان کو پتا لگا ہے نا کہ اب وہ محلے دار کٹھے ہو رہے ہیں جو ابھی معاملہ وہ اس وجہ سے بھاگے ہیں پھر ادھر سے نہ بھاگتے نا کوئی بھی بات تھی تو وہ بلاتے ہیں مسائلوں کو بلاتے کوئی مسئلہ نہیں تین سے چار لڑکے اور تھے آٹھ دس لڑکے تھے جی ٹوٹل آپ کریں تو تین وہ تھے چار ایک کے اور لڑکے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پہ لڑائی یعنی کہ شہری بھی تھا ہم لوگ سب تھے ٹھیک ہے نا وہ ادھر پھر دوبارہ لڑائی شروع ہی ہے لڑائی چھڑوائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ لڑائی ہے انہی لڑکوں کے ساتھ وہ جب ظاہر بات ہے جب آپ کو کوئی مارے گا تو آپ اپنا دفاع تو کریں گے ٹھیک ہے تو بس اسی دوران جو ہے کہنا میں محلے دار روڑ بھی کٹھے ہیں میں نے چھڑوائی ہے اور وہ لوگ جو ہے وہاں سے چلیں چلیں گے اچھا وہ آپ کو پتا چلا کہ آئے کیا کرنے تھے کیا بات تھی کیوں گھر میں اب آئے وہ کیا کرنے ہیں اب جب ہم نے تو شور سننا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم تو تب نکلے ہیں اس سے پہلے تو ٹھیک ہے نا تو وہ اس دن شور ہوئے اچھا خاصا لڑائی جھگرے کی وہ آزے آئیں گیا اور یہ جو کوئی اسلا بھی تھا آپ کے پاس اس کا جو ایک لڑکے نے ویپن لگایا تھا سالہ ہی تھا پولیس والی کار کوئی نہیں ہوئی یہاں پہ کوئی نہیں ہوئی پولیس نے آپ سے آ کے آپ سے کیا کسی محلے دار سے نہیں پوچھا کسی سے نہیں پوچھا یہاں پہ آیا ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ مائک ذرا بھائی کو دے بھائی آپ کدھر رہتے ہیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کچھ دیکھا کیا جھگڑا ہوا تھا یہ سالہ ہی گھر ہے تو اس طرح شور کی آوازیں آئی ہیں تو ہم باہر نکلے ہیں جب ہم باہر نکلے ہیں تب تک نیچے نا تین چار لڑکے آگے ہیں ٹھیک ہے تو چار پانچ نا آگے اس مور پہ گھرے تھے بلیک کلر کی ایک گاری تھی تو سال کوئی بھائی بہتے تو ہم جب نکلے ہیں باہر تو شور شڑان پہ بہت زیادہ تھا تو یہ جو لڑکا شہری اس کا بڑا حال تھا کپڑے بہتے ہو گئے تھے اس کے والد صاحب کے بھی تو ہم نے جب دیکھا تو جگرا ان کا تھا تو مالے داری ہم آگے پوچھا ان سے تو ادھر جو لڑکے گھرے تھا ان کے پاس ویپن تھا ادھر تو ہم نے کوئی اسی بات بغرہ نہیں کی جب ہم نے ادھر آئے ہیں ادھر سے جو چار پائن لڑکے نکلے ہیں گھر سے ان کو ہم نے دیکھا تو شورگال یہ نکال دے پورے محلے نے سنا چلے گئے ہیں اس کے بعد ہم آگے جب مور پہ آگے ہم گئے ہیں ہورما لیدر کٹھے ہوئے ہیں ان کے بعد ویپن تھا ہم پیچھے ہو گئے کہ یہ نوچ کہ ہمارے پہ کوئی اٹیک ہو جائے ہم جب ادھر ان کے پاس آئے ہیں ان سے پوچھا تو وہ سارا معاملات جو اس کی مسیس جو قتل ہو چکی ہے وہ گئی رہی تھی میں نے نہیں جانا زبردہ اس کو یہاں سے لے کے جا رہے تھے اس کی والدہ تھی اس کا ایک بھائی تھا ساتھ اس کے دوست وغیرہ تھے تو وہ لڑکی جو گئی رہی تھی کہ میں نے نہیں جانا نہیں جانا پھر وہ ادھر سے گالیاں وغیرہ کافی گندی وغیرہ دے کے تو چلے گئے آگے ادھر کوئی ڈیرہا ہے آگے علیہ دنوان کا ادھر چلے گئے ہیں ادھر جا کے ان کی کوئی بیٹھیں وغیرہ ہیں انہوں نے بات وغیرہ کی ہے تو ادھر سے لڑکی جو اپنے گھرچے لے گئی ہے تین چار دن بعد اس کی وعدہ جاتی جی قتل ہو گئی ہے اچھا وہ علی ادھران کون ہے وہ ادھر کے چیرمین وغیرہ بھی اچھا چیرمین ہے کوئی سیاسی لوگاں کیا انہوں نے وہاں پہ کیا فیصلہ کیا ہے بچی فیلہ اللہ آپ ان کے ساتھ جانے دیں یہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے ادھر کوئی بیٹھ کر ان کا سٹام وغیرہ بھی ہوا ہے ادھر سے گئے ہیں نہ کوئی پولیس آئی ہے نہ ان کو کوئی کال وغیرہ آئی ہے بعد اتنا پتا چلا ہے کہ جی اگلے دن جو ہے نا پولیس کی ریٹو گئی ہے اچھا پولیس کی ریٹو گئی ہے نہ کوئی کالو آئی ہے نہ کوئی بات کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے تو پولیس کی ریٹو گئی پتا چلا جی شہریہال بھی پرچہ ہو گیا بلکہ بان افائی پہ کال بھی انہوں نہیں کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پرچہ بھی انہوں پہ ہی ہو گیا پرچہ بھی نہیں ہو گیا کیا وجہ آپ کو لگتی ہے پرچہ کیسے انہوں پہ ہو گیا بس ان کی کوئی پاور ہو گی اچھا کہ اگر گھر بیٹھے دنے پرچہ ہوتا ہے ظاہرہ پولیس بلاتی ہے کہ دونوں پارٹیوں بلاتی ہے کہ یہ آئے بات چاہت پوچھتی ہے یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ایک بان سائیڈی کام ہو جائے یہ سارا معاملہ تو یہ تو اہلے علاقہ تھے ان کی آپ نے بات سنی جنہوں نے یہ بتایا کہ لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ خود یہاں پہ آتے ہیں اور گھر کے اندر شور شرابے کی آواز سنتے ہیں محلے دار اور یہاں سے وہ باقی لوگ اور کچھ دوست اس کے جو تھے وہ ساتھ بھاگتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اسلا بھی تھا ان کے پاس مسلح ہو کے بھی یہاں پہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک پنچیتی فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو جو ہے یہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے پولیس جو ہے وہ فوری طور پہ مقدمہ بھی درج کر لیتی ہے اور کچھ دن کے بعد وہ مبینہ طور پر اس لڑکی کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن اس کی ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی پوست مارٹم ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے فرانسک ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا واقعی اس کو قتل کیا گیا یا اس کی موت کیسے ہو آج کے جورب انجام میں ہم نے سب سے پہلے جو واقعہ تھا وہ محلے داروں کی زبانی آپ کو سنوایا اب اس شہریار نامی نوجوان سے بات کرتے ہیں جس کی بیوی چار ماہ پہلے پہ آکے اس کے گھر میں آتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے اور جب وہ اپنے والدین کے پاس جاتی ہے تو وہاں پہ اس کا مبینہ طور پر قتل کر دیا جاتا ہے یہ قتل ہے یا کوئی حادثہ ہے اور معاملہ ہے کیا اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں شہریار کی زمانی اور اس کے دیگر اشتدار بھی یہاں پہ موجود ہیں شہریار سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو شادی ہوئی کس کے ساتھ ہوئی کیا نام تھا آپ کی بیوی کا اور کس طرح زرشتہ ہوا میری شادی آٹھ بارہ دو ہزار تیس کو کڑا دو لیند زارہ سے ہوئی تھی اور ہم اپنے گھر میں بہت ہسی خوشی ہیپی تھے بالکل وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی بہت اچھے طریقے سے ہم زندگی اپنی بسر کر رہے تھے میری جو سہت سہت ہیں ام الخیر جن کی یہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ بیٹی نہیں ہے کیونکہ ان کی شادی یہ دوسری یا تیسری شادی ہے میرے سسور کی دوسری شادی ہے اور میری جو ساس ہے ان کی دوسری یا تیسری شادی ہے یہ والی مجھے یہ بات کا خدشہ ہے کہ یہ ان کی سکی بیٹی نہیں تھی کیونکہ تین منت میں میری شادی میں میرے پاس جو میری وائف رہی ہیں وہ صرف ایک ماں رہی ہیں دو ماہ یہ بار بار آتے تھے میری وائف کو پیچھے لے جاتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے کہ یہ کہتے تھے کہ کبھی پاپا آ رہے ہیں کبھی مثلا کہ میں نے ملنا ہے کبھی ان کے جو معاملات ہیں ساڑھے تو یہ نہ پیچھے لے جاتے تھے میری وائف کو ٹھیک ہے تو اس بار انہوں نے جونس ہے وہ حدی ہی پارڈ کر دی ہے میرا سالہ چار ماہ آپ کی شادی کو ہوئے اور چار ماہ میں ایک ماہ وہ آپ کی بیوی یہاں پہ رہی ہے ایک ماہ سوا میں میرے پاس رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ٹائم تھا وہ زیادہ اس کا اپنے والدین کے پاس گزرتا تھا وہ کہاں پہ رہتے تھے جونس ہیں سسرار والے وہ خیبر ٹاؤن میں رہتے تھے ہر بر سورے والی سائٹ ٹھیک ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے جو لڑائی کی وجہ بنتی کیا ہے کن باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے اور کیا ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ کوئی اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتا ہے سر یہ جو اناہ کی بنیل بیس کے اوپر انہوں یہاں پڑھائی ہیں شالی مر سکیم میں ہمیں جو انہوں نے کال کی ہے انہوں نے کہا ہم شالی مر سکیم میں آ رہے ہیں ہم افتاری پڑھائی ہوئے ہیں تو ہم جو ان سے آنا یہاں پر آپ کی طرف چکڑ لگاتے جاتے ہیں آئے تو ہوئے ہم چکڑ کیا آپ کو فون کیا جی مجھے کال کیا انہوں نے کس نے کال گئی تھی تو اس کے بعد میں کال صاحب کو بھی کال کیا میرے سالی نے ٹھیک ہے پیرا شہر صبحانی نے ٹھیک ہے تو میں نے کال تو اٹینڈنگ کی میں ذرا وضو کاڑا تھا تو جس کی وجہ سے انہوں نے پاپا کو اطلاع دیا تو وہ آئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو وہ پانی وغیرہ میں پلاتی ہوں آپ کو وہ پانی پلا رہے ہیں تو میں نے آیا تو میں نے کہا ہے کہ آپ جوس وغیرہ کوئی کال ڈرنگز اور کھانا وغیرہ ان سے پوچھیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ویسے ہی ملنے آئے ہیں اپنی بیٹی سے ٹھیک ہے اس وقت کون کون تھا تب میری ماما مجود تھی نہیں آپ کے سسرال میں سے کون سسرال میں سے میرا جو سالہ ہے رشہ صبحانی اور ام الخیر مجود تھی ساس آپ کی جی ساس میری مجود تھی سسر بھی تھے سسر جو ان سے ہیں وہ نہیں تھے مجود ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد کیا ہو اس کے بعد انہوں نے جو ان سے ہے وہ دس میٹ بیٹھیں ہیں کھایا پیا ہے اور میں گیا ہوں میں نے اچھے طریقے سے سلام لیا ہے ان سے تو ماما میری نماز پارنی تھی تو انہوں نے جو ان سے ہے نا وہ ایک دم سے اچانا کہہ دیا ہے کہ ہم نے نا کرتو لینڈ کو لے کر جانا ذرا ساتھ اپنے ٹھیک ہے تو آگے سے میری وائف کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے اداس ہو گئی ہیں ماما جان تو میری ساس آگے سے تلق کلامی سے بولی ہیں کہ کیا ہم آپ سے اداس نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو میں تین دن کے لیے آئی ہوں یہاں پر توبے سے تو میں آپ کو ساتھ لے کر جانا میں نے ادکے اپنی شوپنگ کرنی ہے خورتو لینڈزارہ نے جواب آگے سے پھر اپنی ماما کو روپیٹ میں دیا ہے کہ ماما جان ہم نے بھی کل اپنی شوپنگ کرنے جانی ہے ایت شوپنگ کرنی ہے یہ رمضان کے دنوں کی ٹیک ہو گیا تو انہوں نے کہا ہے پھر تلق کلامی سے بڑے غصے سے اس کی طرف دے کر کہا ہے کہ جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ نہیں آپ کو سنائی دیڑا آپ کی بیوی جانا نہیں چاہ رہی تھی اور ساس زبردستی لے کے جانا چاہتی پھر اس کے بعد وہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد نہیں وہ یہاں پر شور شرابہ مثلا کہ کرتے ہیں مجھے انہوں نے گالم کروچ کرنا شروع کر دیا تو میرے سالے نے بھی مجھے گالم کروچ کرنا شروع کر دیا تو میں نے آ کے ان کو روکا ہے کہ آپ لوگ جو پکڑ جائیں محلے داری ہے اچھا نہیں لگتا میں اینی سے پوچھ لیتا ہوں اگر وہ جانا چاہتی ہے لیکن اینی نے کہا ہے میں نہیں جانا چاہتی اس نے اتنی دیر میں کال کی ہے تین چار لڑکے جو انسی ہیں وہ ناملوم تھے میرے پہچانے ہیں اسی دوران آگئے اسی دوران وہ اوپر گاڑی میں آئے تھے بلیک کا لڑکی یہ کھڑے ہوئے تھے باہر لڑکے یہ کھڑے تھے وہ لڑکے اوپر آئے ہیں راشد نے جو انس ہے یہاں پر ویپن نکال لیا ہے اس نے ویپن نکال لیا ہے اس کے بعد انہیں دمکیا دیا کہ ہم تو لڑکی کو لے کر ہی جائیں گے لڑکیں آئے ہیں انہوں نے میرے ساتھ مارکوٹائی کیا ہے میرے ابھی بھی سویلنگ یہ پاؤں کے اوپر ہے راشد نے جو مجھے جونس ہے وہ پانچ ایسے کر کے تھوڑا مارا ہے جس کو کہتے ہیں میری بیگم کو لگنے لگا تھا میں اس کے آگے ہو گیا ہوں تو مجھے لگ گیا وہ جو اس کا پانچ ہے تو کافی زیادہ انہوں نے مارکوٹائی کیا ہے ہمارے برطن وغیرہ بھی ٹوٹے محلے دار بھی اس چیز کے گواہ ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جونس ہے یہ ماجرہ درپیش آیا میری ممہ کو ام الخین نے ساتھ والے کمرے میں جا کر جو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں اس کو لے کر جا کے مار رہے ہیں اس بات کی جو پولش آئی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ میری ممہ کو ہاتھ سویل ہوا تھا میری یہاں پر بھی سویلنگ ہوئی تھی ساری ممہ کو ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد یہ چلے گئے ہیں لڑکارے مارتے ہو کہ ہم لے کر ہی جائیں گے اس کو پھر ہم نے ون فائی پر کال کی ہے کہ یہ ماجرہ ہوا ہے ہمارے ساتھ آپ پلیس ہماری مدد کے لیے آئیں یہ زبردستی لے کر جانا چاہ رہے ہیں کورٹن لینز آرہ میرے ساتھ تھی وہ کہہ تھی میں نے نہیں جانا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر پولیس آئی ہے جب ون فائی پر کال کی آپ نے کی جی ہم نے کی آپ نے ون فائی پر کال کی پولیس کون سے آئی ہے پولیس یہ ہر بنس پرہ ہر بنس پرہ ٹھیک ہے تو انہوں نے آئی ہے بات وغیرہ سنی ہے تو پنچیتی فیصلے پر کہے چلے ہیں یہ میرے جو سالاہ اور ساس جونسیاں لڑکوں کو انہوں نے بگا دیا سب انہیں تو اس کے بعد یہ ادھر چلے گئے ہیں پنچیتی فیصلے پر پنچیتی فیصلے پر جا کر انہوں نے جونسا ہے نا وہاں پر کہا کہ ہماری بیٹی پنچیت کا سرپنچ کون تھا سرپنچ رانہ عمران صاحب تھا رانہ عمران تھا ٹھیک ہے انہوں نے فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ دس دن بعد آپ ایسا کریں کہ لڑکی کو لے جائیں آپ دس دن بعد آئیں ہم بیٹھیں گے آپ کی بھی بات سنیں گے اید جو ہے وہ آپ کی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے میں گزارے یہ تیہ ہوا جی مثلا کہ عید کے بعد جو ہے عید کے بعد کر لیں گے یا کچھ دنوں تک کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور وہ لے گئے جی وہ لے گئے وہ جانا نہیں تھی جاتی حاملہ تھی آپ کی بیوی میری جو بیوی تھی وہ ڈائیمند کی حاملہ تھی ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد تو یہ کوئی پنچیتی فیصلہ لکھا بھی گیا پنچیتی فیصلہ لکھا گیا میرے پاس موجود ہے آپ کی بھی رضا مندی تھی ان کی بھی رضا مندی تھی جی جی میری رضا مندی نہیں تھی اس میں میری اور میری بیوی کی رضا مندی بالکل نہیں تھی اس میں لیکن آپ پنچیت کے فیصلے پہ پنچیت کے فیصلے میں میں نے کہا چلی بڑھوں نے فیصلہ کیا اس پنچیت میں رانہ عمران صاحب تھے ٹھیک ہے ہمارے کاری صاحب تھے امام مسجد اور اس کے بعد میرے والی صاحب بیٹھے تھے میرا کزن تھا اور ساتھ میں ام الخیر تھی میری ساس اور راشد صبحانی تھا ٹھیک ہے لکھا گیا لکھا گیا فیصلہ سائن ہوئے سائن ہوئے سائن اگ اٹھے ہوئے تو یہ لے گئے ہیں اس کے بعد میرا اس کے ساتھ جو رابطہ ہے انہوں نے منتقل کر دیا کوئی رابطہ میرا اس کے ساتھ نہیں ہونے تھا ٹھیک ہے بی بی کے ساتھ آپ کا رابطہ ختم ہو گیا موبائل فون پہ بھی یا کسی طرح یہ مجھے کیونکہ یہ یہاں پر بھی کہہ کر گئے تھے کہ آپ کے پہلے بچے کا بندوبست کریں گے ہم اچھا تو اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے اچھا تو اس بات کا مجھے خطشہ تھا کہ یہ میرے بچے کو اور مجھے نقصان پنچائیں گے اور میری بیوی کو بھی ٹھیک ہے میں نے تئیس طریق والے دن اربنسپورا تھانے میں یہ درخواست مارک کروائی تھی کہ میری بیوی کو اور میرے بچے کو مس خطرہ ہے آپ نے ایف آئی آر کے لیے درخواست بھی دے دی تھی میں نے کس کس کے خلاف میں نے اپنی ساس اور اپنے جو ان سے ہے وہ میرا جو سالہ ہے ٹھیک ہے اور جو مشورے کے طور پر جو ان سے ہیں میرے سسر جنہیں ٹھیک ہے ان کے خلاف میں نے درخواست دیا کہ آپ کے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کی بیوی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر پولیس نے کیا کیا پولیس نے جو ان سے ہے وہ مجھے کال کی تھی اٹھائیس طریق والے دن اچھا تئیس کو آپ نے تئیس کو میں نے درخواست دیا اٹھائیس طریق کو مجھے کال آئی اچھا یہ ہے پاکستان پہ لاہور پولیس کا جو نظام ہے کہ ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ فوری طور پہ کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے تئیس طریق کو ایک شخص اتنی ہینیس کرائم ہونے کی متوقع ہونے کی درخواست دیتا ہے کہ اس کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کی بیوی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے تئیس طریق کو درخواست دی جاتی ہے اور اٹھائیس طریق کو ہربنس پورا پولیس جو ہے وہ ان سے رابطہ کرتی ہے یہ لاہور پولیس کی کار کرتی ہے پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد اٹھائیس طریق کو جب مجھے گاہل آئی ہے تو مجھے پتا چلا ہے کسی کے ذریعے کہ آپ کی بیوی تو وفات کو آ چکی ہے انہوں نے قتل کر دیا انہوں کو ابوشن کے دوران اٹھائیس طریق کو آپ کو پولیس کا فہون آتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ نئے پولیس کا فہون نہیں آتا ہے کسی کا ذریعے پولیس کا بھی اسی دن ہی فہون آتا ہے پولیس کا بھی اسی دن ہیں مجھے قال آ رہی ہے آپ نے یہ درخواست مار کروایا تو آپ ہمارے پاس آئیں ٹھیک ہے تو فے مجھے اس کی کشمش کشمیں میں مسروف تھا آپ کو کون بتاتا ہے کہ آپ کی بیوی مار گئی ہے تو یہی دوست حباب تھے جن کے ذریعے یہ خبر مجھے پہنچی ہے انہوں نے کہا آپ کی بیوی آپ کی بیوی کی کتنی عمر تھی میری بیوی کی عمر تقریباً ٹوایٹی ٹو تھی بائیس سال کوئی بیوی نہیں تھی میری بیوی کو کوئی ٹینشن کوئی کسی قسم کا ڈپریشن کوئی چیز نہیں تھی ان کو کوئی بیوی نہیں تھی مرنے کی وجہ جو انسی تھی یہ میرے بچے کو کرنا چاہتے تھے یہ آنے ہسپٹل میں لے کر گئے ہیں پرائیویٹ ہسپٹل پرائیویٹ ہسپٹل ہے ان کے گھڑ کے پاس ہے آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ یہ لڑکی یہاں پڑھائی ہے انہوں نے اس کو میڈیسن دییا کوئی یا ان کا پتہ نہیں بوشن کروایا یا میڈیسن دییا اس کو بوشن کرانے کے لیے جس کی وجہ سے اس کو دیتھ ہوگی ہے انہوں نے قتل کر دیا ان کو میڈیسن دیئے زہریلی کوئی میڈیسن دییا انہوں نے ایسی ٹھیک ہے اس کی حالت خراب ہوئی آپ کو نہیں بتایا مجھے نہیں بتایا اگر اس کی طبیعت بھی خراب تھی ہسپٹل دیکھ کر گئے تو آپ کو نہیں بتایا نہیں بتایا دو بجے میری بیوی کی دیتھ ہو چکی تھی دن کے دو بجے دن کے دو بجے مجھے جو ان سے ہے ساڑھے سات بجے کسی کے ذریعے پتا چلا ہے انہوں نے اپنے نمبر بند کر دیا تھے میں نے کسی کے ذریعے فون کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنے نمبر بھی بند کر دیا تھے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہم سے کوئی رابطہ نہ کر سکے ہم اس کو دفنا دیں جتنی جلدی ہو سکے ٹھیک ہے میں پھر ساڑھے سات بجے تقریبا آٹھ بجے کے دوران وہاں پر گیا ہوں کہاں ان کے گھڑ اچھا محلے تھا مثلا کہ ان کے میں گھڑ گیا ہوں جانے میں جا رہا ہوں تو یہ گروہ در گروہ میرے سالے نے لڑکے کھڑے کیے ہوئے تھے ویپنز کے ساتھ انہوں نے ہمیں مارا بھی ہے میں وہاں پر بھاگنے میں اس وجہ سے کامیاب ہوا کہ میرے دو دوست تھے ساتھ ایک میرے قزن تھے میرے ساتھ وہ گئے تھے میرے ساتھ میرے تایاب اور ایک میرا قزن تھا ایک میرا دوست تھا ٹھیک ہے تو وہ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے مجھے بھگا دیا یعنی تو راشد صبحانی کے تب بھی پاس ویپن تھا یہ پولیس والوں کے سامنے بھی مارتے رہے ہیں تو آپ نے پولیس کو کیوں نہیں تلا دیا گیا میں نے وان فائی پر کول کی ہے اچھا کی ہے ان کو پولیس ٹیشن مناوا لگتا ہے جہاں بھی وہ رہتے ہیں اور آپ جہاں بھی رہتے ہیں پھر وہاں پر کیا ہوا وہاں پر پولیس آئی ہے تو یہ ڈیٹ بوڈی کو لے کر جانے لگے تھے جہنگ والی سائٹ پر آپ کو اطلاع بھی نہیں کی کوئی اطلاع نہیں مجھے دی انہوں نے کوئی اطلاع دی میری ارینج میری تھی لیکن الحمدللہ کہ اتنا کھام میں پیار تھا کہ وہ یہی لگتا تھا کہ ہمارے میں پیار اتنا تھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کی لف میری جائے اتنا انہوں نے اس کو ڈی گریڈ کیا ہے میریزن کھلائی انہوں نے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بیار نہیں کر سکتا آپ کو انہوں نے کیا معاملات کی ہیں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت خوش تھی بلکل خوش تھی میں آپ کو پچرز آپ کو ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جب ہم ریسٹورنٹس میں جاتے تھے ہم پارکس میں جاتے تھے ہم باہر اپنی زندگی میں ہیپی تھے وہ خود ویڈیوز بناتی تھی میرے ساتھ کہ شیئر یار آپ مجھے فون دے میں اس کو میرے فون کا لوگ تک کا پتا تھا کہ یہ لوگ ہے میں خود ویڈیو بناتی ہوں وہ خود یہ بات کو جو ان سے ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اچھا پھر آپ نے ون فائر پہ کال کی اور آپ نے اپنی مردہ بیوی کو دیکھا جی میں نے اپنی مردہ بیوی کو دیکھا اور وہ بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھنے دیا انہوں نے مجھے نہیں دیکھنے دیا یہ پولیس والوں کے سامنے بھی ہمارے پہ تشدد کرنے کا شروع کر رہے تھے لیکن پولیس والوں نے ہماری مثلا کہ سیکیورٹی کی ہمارا آپ کو بچایا بچایا کہ آپ لوگ سائیڈ پڑھو جائے ہم ان سے خود بات کرتے ہیں پھر پولیس نے اپنی طویل میں بوڈی لی کیونکہ میری ساس میرا سسر اور جو میرا راشد سالہ ہے یہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو تیبی موت آئی ہے اگر اس کو تیبی موت آئی تھی تو ان کا حق بنتا تھا کہ میں اس کا شوہر تھا میرے نکاح میں تھی جسٹر نکاح تھا میرا مجھے بتاتے یہ انہوں نے اپنے نمبر کیوں بند کیے اس ٹائم مجھے کیون انہوں نے اطلاع کیے بات پر انہوں نے کوئی غلط کام کیا اس کے ساتھ تو انہوں نے نہیں نا اطلاع کی انہوں نے قتل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی کو قتل کیا گیا جی بالکل میں نے بچے اور میری بیوی کو دونوں کو قتل کیا گیا پھر آپ نے قانون کے مطابق کوئی اپلیکیشن دی اپلیکیشن میں نے ہربنسپورا میں دائر کی ہوئی ہے کیا ہربنسپورا نہیں نہیں سوڑی منامہ میں ٹھیک ہے منامہ میں ایس ایچ او صاحب کو میں نے دی کیا ایف ای ایر دی ایف ای ایر میں نے یہی دی ہے کہ آپ سے میری التجاہ ہے کہ انہوں نے میری بیوی کو اور میرے بچے کو ڈھائی ماں کو قتل کر دی ہے میڈیسن کو اس ہیڈیلی دے کر بڑائے مہربانی آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کر کے ان کو جو سخت سے سخت سخت سے سخت کیا کاروائی ہونی ہے 302 کی ایف ای ای ایر ہونی چاہیے لیکن ابھی تک نہیں ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا تقریبا ان کی دیتھ کو 28 طریقی فوت ہوئی ہیں اور آج آپ دیکھ لیں کہ ڈیٹ ہو گیا کوئی اف ای 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 نہیں ہوئی کیا کہتے ہیں پولیس وارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ وہاں پر اس کا ویٹ کریں اس کا پوست مارٹم فرانزک لیب کا وہ ریکورٹ کا آپ ویٹ کریں اور وہ یہی بات کہتے ہیں پوست مارٹم ہو گیا تھا فرانزک ہو گیا تھا جی جی بلکل ہو گیا تھا اس کے بعد ڈیڈ باری انہی کو دے دی انہی کو دے دی ہے یہ بھی جو ان سے ہے انہی کو ہی ڈیڈ بوڈی دے دی گئی ہے مجھے انہوں نے بالکل بھی ڈیڈ بوڈی نہیں دی میں اپنا دفنا سکوں اور اس کا جنازہ بھی پڑھ سکیں ٹھیک ہے یہ جو ہے اب آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں یہ آپ کے مامو ہے یا تایا ہے یہ میرے تایا ہے آپ ان سے بات کروایا تھے اچھا یہ دستو تسی کے شادی سارے نے فیملی نے خاندہ نے دونہ دے مل کے کیتی تھی یا شادی دونوں فیملیوں نے مل کے کیتی تھی اے میرا متجسل ہی محول بیک ہے اس محول دے مطابق بلکل ٹھیک سی اچھا رشتہ کی نے کرایا سی رشتہ کسے بچو لڑے نے کرایا سی رشتے کرانا لینے رشتے کرانا لینے ٹھیک ہے لیکن ایک شعر یار جان دے نہیں اسی نیو نو جان دے ٹھیک ہے کون سی یا کون نہیں ٹھیک ہے لہذا جیسے لے شادی ہوگی یہ کارچے اپنے بلکل ٹھیک رہ رہے سن لڑکی بھی خوش سی لڑکی بھی خوش ہچھی بھی سی ہچھی بھی سی ٹھیک ہے لیکن ان لوگان دا ایک پروگرام سی میرا مدل ان انو لٹن دا یہ شریف لوگ سانو او فراڈیے نے اچھا جن انو کیا آجان دا کہ او اتھو چلینے ٹو بے ٹیک سنگ تو اچھا ایتے انو تینے چار کار بدلینے اچھا لیکن جیسے انو اے سنے ہیں میرا مدلو بچی ہاملا ہو گئی ہے ہاں بچے نو وہ کار دے رہنے میرا مدلو اینے پیسے دے دے انجو کار دے یہ کار دے وہ بلیک میل کر دے رہنے اچھا پیسے بھی مانگ دے رہنے پیسے بھی مانگ دے رہنے لیکن بچے نے کار نہیں دسیا پریشان رہا بچے پھر والدہ نے پوچھا کی مسئلہ ہے پھر انہیں دسیا ہے اچھا اس طرح بعد انہ دا پروگرام ایسی کہ زیور بھی لے گا میرا مطلب جو ایک لکھ پینٹھ سار پیہ بھی لے گا جو بھی ہوں نے دے چڑیا ہو لے گا ٹھیک ہے لیکن انہیں بچے نے پھر بھی پڑھتا پانگ رہا ہے جو بھی ٹھیک ہو جن آجے بھی ٹھیک ہو جن لیکن نہیں ٹھیک ہے آجا کے پھر باچھو نا میرا مطلب اے کام کی تا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہ دے کاران کے تے ہتھی پہ مار کٹائی کی تی ٹھیک ہے جو بھی اگر صورتی آر پھر ایف آئی آر بھی اندے خلاف ہی کٹی گی کار بھی انہ دے آن کے ماریا ہاں تے ایف آئی آر بھی انہ دے خلاف کٹی گی کیا بات ہے یہ کیا ماریا ہے یہ دے پیتھے نظام درست ہون دی ضرورت ہے نا کہ پولیس مقدمہ جیدی مدیتی چھونا چاہیے دا سی اندے خلاف در جو ہے اندے خلاف آیا کے کار ساڈے آن کے مارکٹ آئی ہوئی مولیدار سارے گواہ نے مولیدار سارے گواہ نے مولیدار گواہی دے رہنے تے پچھا انہ دا ہونا چاہی دا ہی یا انہ دا ہونا چاہی دے پھر اس تو بعد علی ادران دے دے رہے تے صلاح صفائی نا لگا رہے وہ تو صلاح صفائی دے بگایر کار جاند لیا اسے دہتانے جا کے دنے ایف آئی آر کٹ آتی اچھا نہ کسی نو پوچھیا نہ انہ نو پوچھیا ہاں بھئی تاڑا کی ماجرہ کی مسئلہ کی میرا مطلب انہ نو پوچھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اے بھائی نے تو آٹے کزن ہے کزن ہے اچھا جی بھائی تو سی دسو تسی تے شادی چوی موجود ہوگے تے جنو ہے چلائی چگڑا ہویا ہے کی وجہ تن لگ دی کی معاملہ سی یہ ایک پروپر گروہ ہے جو یہ شادی کرتے ہیں اچھا جو مجھے ان کی بات ان کی ماں کی بات سندھا ہے کیونکہ ان کی ماں سکی نہیں ہے نہ ان کا بھائی سکا ہے نہ ان کی ماں سکی ہے باپ سکا ہے باپ سکا ہے ٹھیک ہے انہوں پہلے گنجدار میں رہتے تھے پھر شاریمان سکیم میں آئے مختلف ہونا انہاریہ سارے چینج کی ہیں دلور میں جتنے بھی اگر مطلب ہے کہ شادیاں کر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنا ان کی ایک سسٹر بھی ہے ان کا بھی یہی کام ہے اچھا ان کی بھی ایک بیٹی ہے جو دو ماں کی حاملہ تھی انہوں نے اس بندے سے کوئی پیسے وگرہ لیے جب بیٹی ہوئی وہ بندہ واپس آئے ان ان کے پاس اچھا انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ پیسے لیے وہ چھوڑ کے پھر بھاگ گیا انہیں ٹھیک ہے جب میں اسے پچھو تیزنان کے ڈیرے پہ گیا ہوں یہ بھی شہری آر بھی ادھر ہے ان کی بیگم بھی ادھر ہے فیصلے میں 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 موجود تھا ٹھیک ہے سارے کے رضا منتی سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ دس دن کے لیے جائے گی دس دن میں دوبارہ پنچیت لگے گی تو جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ادھر چیخ اپکار کرتا رہا ہے کہ انہوں نے بچے کو میری بیگم کو نہیں چھوڑنا اس کی کسی نے سنی میں بھی کسی نے سنی سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ پنچیتی فیصلہ ہے کچھ نہیں ہوتا مہا باپنے ظالم تھوڑے ہوتے ہیں اس کے بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کی سکی ماں نہیں ہے اچھا اچھا جو پنچیت کرنے والے ہیں ان کے پاس کون جاتا ہے یہ آپ جاتے ہیں یہاں لڑکی والے ان کے پاس پولیس والے بھی ہیں ادھر موجود تھے لڑکی والے جاتے ہیں لڑکی والے جاتے ہیں پولیس والے ادھر اور لڑکی والے بھی ادھر تھے انہوں نے پنچیتی فیصلے سے بندے کو ران امران کو فون آتا ہے چھوٹے بھائی کو کرے پھر ہم ادھر جائیں گے اس سے پہلے نہیں جائیں گے پھر پولیسوں لے دے رہے ہیں انہوں نے بیان رکار کی ہے پوچھا ہے یہ کیا معاملہ ہے ہم نے کہا یہ معاملہ ہے اچھا جب پولیس بیچ میں ہے تو پھر پنچیتی یا پنچیت والوں پہ کسی کے ڈیرے پہ جانے کا کیا جواز ہے پولیس یہ جواز یہ بنا ہے کہ پولیس سے ہمیں کہہ رہے ہیں چوہدری علیدنان کے ڈیرے پہ آجائیں حالانکہ پولیس کو یہ حق خاصا نہیں کہنے نہیں چاہیے کیونکہ ان کا خود فیض وہ کہہ رہے تھانے آجائیں ہاں تھانے آپ کو لے کہہ رہے تھانے آجائیں انہوں نے کہہ رہے تھانے آجائیں ڈیرے پہ تو کہنا چاہی ہی نہیں تھا وہ کہہ رہے چوہدری علیدنان کے ڈیرے پہ آجائیں ٹھیک ہے اب ان کے بھائی اور ان کے کچھ دوست جو تھے وہ سارے ادھر موجود تھے تو ہم بھی ادھر چلے گئے ہیں شہرے اپنے بیگوں کو سانس لے کے چلے گئے ہیں جب بندے انٹر ہوئے تو اس کے بھائی نے اس کی معنی سے پھر پکڑ لیا آچھا پھر ہم نے چھڑایا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ پولیس کے سامنے یہ سارا وقوع پولیس کے سامنے ہوا ہے ٹھیک ہے اور پولیس پنچیتی فیصلہ کسی کے ڈیرے پہ لے جانے گئے کسی کے ڈیرے پہ کر رہی ہے یہ ہربنس پورا پولیس تھی؟ ہربنس پورا پولیس تھی اور ان کا نام منگے خان اس کا نام ہے ان کا کس کا؟ منگے خان منگے خان اے 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 ہے وہ بھی ادھر موجود ہے صبر اضامندی صاحب نے کہا ٹھیک ہے دس دن کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آ کے نہ جور اضامندی کے لئے گا اس کے بعد پھر آپ کو اطلاع ملتی ہے اس کے بعد ہم اگلے دن اطلاع ملتی ہے اس کی اس کا اطلاع پرچا ہو گیا ہے اچھا پرچا ہوا ہے اسی ایک گھنٹے کے بعد پولیس نے ریٹ بھی کر دیا ہے یہ خدا کی قدر یہ گھر پہ نہیں تھے پولیس انویسٹیگیشن والی آتی ہے پرچے کے بعد یا پریشن والی آتی ہے پریشن والی آئی ہے پریشن والی جو بھی پولیس آئی ہے ایف ای آر ہو گئی تو پولیس آئی ہے یہ گھر پہ نہیں ملے انہوں نے جا کے ٹیرم بیلے کروائی ہیں جا کے جمع کروائی ہیں پھر ہمیں یہاں تک کہ ہمیں ٹائم دیا گیا نو بجے کا کہ ہم نو بجے تھانے آئیں ہم دو پارٹی کے سنیں گے ابھی ہم تھانے کے اندر ہی ہیں تو ہمیں پتہ چلے بندہ ادھر ان کا دوست تھا کوئی بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا یہ شہری کے خلاف پرچا ہو گیا ہے شہری کے خلاف اور اس کے ابو کے خلاف پرچا ہو گیا ہے دو اور تین عاملوں بن گیا ہے یہ ادھر سے واپس آ گیا ہے اب واپس آئے ہیں انہوں اسی دوران ابھی میں کم از کم ایک گھنٹہ ادھر ریڈ ہو گیا ہے یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے جس میں پولیس جو ہے وہ کسی کے ڈیرے پہ جا کے فیصلے کرواتی ہے اور مقدمہ درج ہوتا ہے اس پنچیتی فیصلے کے باوجود اور پولیس فوری طور پہ ریڈ بھی کر دیتی ہے لیکن موبینا طور پر اس کی بیوی کو جو قتل کرنے والے لوگ ہیں یا غلط دوائی کے ساتھ غلط انجیکشن کے ساتھ اس کی دیت ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہوتی ہے جو جھگڑے کی کاروائی ہے اس پہ تو فوری مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور انویسٹیگیشن پولیس جو ہے ہربنس پوراک کی انویسٹیگیشن جو پولیس ہے جو میاں آصف انچارج انویسٹیگیشن ہے وہ ان کی کراس فرشن بھی نہیں کرتے ہیں کوٹ کے آرڈر کے باوجود ان کی جانب سے کوٹ کے آرڈر بھی لیے جاتے ہیں پھر بھی کراس فرشن جو ہے وہ نہیں کرتا ہے مقتولہ جو تھی ان کی ساس ہمارے ساتھ ہیں اور شیری کی والدہ ہے ان کا کیا کہنا ہے کہ ان کو کیا لگتا تھا کہ بہو جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہی تھی اور کیا ہوا جو وہاں پہ جا کے مبینہ طور پہ اس مقتولہ کو قتل کر دیا جاتا ہے اپنا دستو جی کے بیٹا تاڑا ٹھیک سی زندگی گزار رہی ہے خوش خورم زندگی گزار رہی ہے اسی کی ہویا اسی بسم اللہ الرحمنہ میں جو بھی قوم ہوں گی بلکل ٹھیک آنگی میں اسی اپنے کار پر خوشتا ہوں اسی بہو نہیں اسی بیٹی لہکی آئی سا اللہ تعالی کو ساری زندگی بیٹی منگی سی ساڑی بیٹی کو ہی نہیں سی اسی بہو نہیں سی بیٹی لہکی آئی سی لیکن سانوں نے اسی فتح ساڑنا کی ہونا ہے اچھا کی ہوندہ رہا ہے سنے آکے تو اڈے بیٹے کو لوں وہ پیسے بھی منگوان دے رہنے اور وہ کوئی جڑا فراڈ دی نیت دے نال انہ نے شادی کی تی سی کی تانو لگتا ہے اسی بچی نو دیکھن کے سا اسی صرف ایک کوئی گال دیکھی سی کہ بچی ساڑی آلما فازلا دا کورس کر رہی ایس تو علاوہ سانوں اور کشن اسی چاہی دا کہ ساڑی بچی نیک ہے تو یہ بزرگان کے تصویران دیکھیں انہ دی والدہ سن کار دے بچی سی جدو آئینے انہ نے بھی خان کر لئی اسی بھی انہ نے خان ویسے کرتی لیکن ماشاءاللہ ساڑی بچے دی خوشی سی اسی جنناک بھی ہو سکے اسی کیتا ہے لیکن کیوں اسی اپنی بیٹی لینی سی اللہ تعالی کو بیٹی منگی سی بیٹی سانوں اللہ تعالی نے اطاقی تی سی اس تو بعد بہت ٹھیک رہنے ساڑی نال سانوں کچھ محسوس نہیں ہویا بہت پیان نا دی والدہ رہنے ساڑی نال جو دو شادی یا شادی دو تیسرے دن تو کام شروع گیا اسی انہ دی والدہ دا آنڈے سن نا تے عجیب قسم تھا بہیوکار دے سن بول دے سن انچائی دے ویچ تی کئید ایسی باڈی نا انچا لیکن نہیں بس بچی نو لائی اندے سا ایس تو علاوہ صرف ہی کوئی ہندی سی گال کے بچی نے جانتا ہے بچی نے جانتا ہے ایسی بچی سامیہ ہی سی کہ بچی ہو سکتے نامی نامی شادی دیل نہیں لگتا آیستا آیستا بچی دیل لگ جائے گا لیکن نہیں بچی دے پیپر ہے میں کہ اپنی بیٹی میں کوئی گال کی میں کہ بیٹا پیپر دے لوے اس تو بات ساڑھے کار رہے گی کوئی گال نہیں بچی دے پیپر نے پیر بچی دے پیپر بھی دوسرے مہینے دے ویچی دلائے نے میرے بیٹے نے دلائے نے دو پیپر نے اپنے کار دیتے نے والدن دے اس تو بات میرا بیٹا لیا آیا ہے انہیں بکایا پیپر خود دلائے نے ٹھیک اچھا جیس دن آئے نے جیس دن لائے کے گئے نے اوزن کی ہویا چکڑا کس وجہ تو کی گال سی کہ وہ تاڑے بیٹے دے الزام لاندے نے انہیں اف آئی آر بھی کروائی کہ انہیں اسلاہ کٹے آسی انہیں مارے آسی نہیں پنجوہ رمضان سی تے ساڑی بچی نے ساڑھے روزہ کھولے ساڑی بچی نے ساڑھے کھانا بنا کے دیتا ہے ساڑی بچی نے اسی کھانا سی بہت خوش سا انہی دیر چنہ دا فون آیا قریبا داسی منٹ پہلے میرے شوہر نو جیسی آرہے ہیں آئے نے میرے شوہر نواز پڑھ رہے ہیں او سے ایدنی دیر چنہ دروازہ لوگ بیٹی میری اینی نے دروازہ کھولے ہیں کہ اری ماما جانی ماما لوگ آئے ہیں تو میں انہوں نے اسلام دوا لئی جی او سے جا نواز دے جیرے میرے شوہر پڑھ رہے ہیں او سے جا نواز دے میں کھڑی ہی انہوں نے اسلام دوا لئی جی بیٹا سی انہا دا تے نال او ندھی میرے بیٹے دی موسیقی 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 ہی روحہہے کمیٹ نہیں ہیں میں نے چوٹ لگی میں نہیں بیٹے آپ مانی پیو کیونکہ میرے بیٹی ایسا حالی چگیئی سی چندے ساڑی بچینوں کشو بجنوں کشو بگوں کشو confirmation سن کمرہ چھوٹا سی سان میں ایسی کہ بچی ہی سی اور سائیڈ تھی کہ بچی نو کوئی لگنا جائے بیٹھ وغیرہ جس وقت اسی بچی نو بچاندے بچاندے اسی خود مہر ضرور کھا دی ہے لیکن اسی بچی نو کشنی ہون دیتا پھر میں دوسرے کمرے چلی ہی ہوتے ہیں بینہ دی ماماں نے منو مارے سارا کچھ کیتا ہے لیکن نہیں میں کین سبا جی بچی نو کشنہ کرو اچھا پھر پتا کی چلتا ہے کہ کسنا پتا چلتا ہے کہ دیتھ ہو گئی رمضان سی اسی نا مغرب دے ٹائم نماز پڑھ کے ہٹے ہیں روزہ کھولے آئے نماز پڑھ گئی اوستو باد ہے نارے پاپا نکتے میرے بیٹے نو پتا چلتا ہے بچی دیتھ ہو گئی لیکن اسی نہیں ماندے اس گانے کیونکہ ساڑے یقین ہی نہیں سی کہ ساڑی بچی دیتھ ہو گئی لیکن بیٹی آئی درور چلی گئی چاڑی بچی بہت اچھی سی تمیز والی گئی سی ماما جی کہے گے بولانے سی پاپا جی شوہر نو بھی انہیں کوئی گل کہنی ہے شیری آر جی شیری آر جی میرے بچے بہت خوشی سی اسی اپنی اگلی زندگی سوار نے پیسا کے اونہ چی اگلی پلانی کارے سا کے بیٹا تیری گود پراہ کاننی ہے تیرنا لینج کاننے ہوں جی لیکن ساڑوں نیشی پتا جاڑے کارو جڑ جاڑا میرے بچے دا دا بچے بہت چیزی دا بچے نگ کس نگ کم نئی چی گٹا ہے گا نا وچا بول دیزی مبات می چی کار دیزی مبات می چی گردیزی نا کوئی كال نئی چی بہت نی نیزی بچی دنال سا لپا نا کدی ک کان پت می چی نیزی دا دنال کیتی مریا پیار نال ہی بلائی دی پیار نال بولدیزی رانہ محمد عمران ہے جی ہمارے ساتھ جنہوں نے مقتولہ کی لوائکین جو تھے اور جو لڑکے کے لوائکین تھے اس کی پنچیت یہاں پہ ہوئی تھی اور اس پنچیت میں کیا فیصلہ ہوا یہ عمران صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور جو شہری کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا 506 بی کا اور دیگر دفعات کے تحت اس میں کتنی حقیقت ہے کیا یہ فی آر حقیقت پر مبنی ہوئی ہے یہ ان کی زبانی سنتے ہیں عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب ایک لڑکی والدین اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور چند دن کے بعد اس کی دیتھ ہو جاتی ہے مر جاتی ہے اور وہ حاملہ بھی ہوتی ہے اس سے پہلے پنچیت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں آپ یقیناً اس علاقے کی سیاسی شخصیت بھی ہیں کیا تھا معاملہ آپ نے کس سلسلے میں پنچیت کی تھی کیا لکھا گیا کیا پڑا گیا کیا سائن ہوئے کیا اقرار نامہ ہوا تھا جی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک لیڈیز اور اس کا بیٹا آئے ہیں کہ جی آپ یہاں کے سیاسی کونسرل ہیں یہ آپ کا ڈیرہ ہے تو ہماری جو بیٹی کا مسئلہ ہے تو جو ہمارے دماد ہے وہ بیٹی کو نہیں بھیجنا چاہ رہے تو عید کے دن ہے تو ہم بچی کو شاپنگ کروانا چاہتے ہیں تو بچی ہمارے ساتھ اگر آپ بجوا دیتے ہیں تو آپ کی میربانی ہوگی تو یہ بڑے اچھے شہری کے والد کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ صبح فجر کی نواز ہم نے کٹھی پڑھی ہے تو ایسی بات نہیں ہے منیر صاحب میرے دوست ہیں میں نے ان کو بلایا اور ان کے جو امام حجد ہیں میں نے ان کو بھی بلایا تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح بچی کو نہیں بھیجنا چاہتے تو انہوں نے شہری بچی کو لے کے آگیا بچی نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی اچھا بچی نے سٹیٹمنٹ دیا بچی نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں نہیں جانا چاہتی ٹھیک ہے تو انہوں نے ون فائی پہ کال بھی کی تھی اس ٹیم اکیہ صحیح بھی آئے تھے موقع پہ تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر اس کے شہر نہیں بھیجنا چاہتے تو ہم زبردستی نہیں بھیج سکتے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے کونسرل صاحب انچہتی دور پہ بچی کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی رضا مندی سے بھیج سکتے ہیں لیکن ہمام اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا اسپینڈ ہے وہ بھیجے چاہے نہ بھیجے ہمام اس میں وہ ان کو جواب دے کے چلے گئے ٹھیک تو اس کی ماں کے سرار پہ رونے پہ میں نے جو ہے وہ موزیز لاکے کے لوگ تھے ان کے جو سامنے پھر ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ بچی کو ذرا بھیج دیں انہوں نے شاپنگ کروانی ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے پہ تحریر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی والدہ کے بھی سین ہے اس کا بھائی راشد ہے اس کے بھی سین ہے منیر صاحب کے شہری کے والد کے بھی سین ہے اور لاکے کے موزیز جو تھے مام مجد یہ وہ سب کے سین کروا کے تو ہم نے بہامی رضا مندی سے آٹھ دس دن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم بچی کو واپس بھی پھیج دیں گے ٹھیک ہے اور جو ہے ان کو شاپنگ بغیرہ ہم نے عید کی کروانی ہے اور عید کر لے گی تو بچی بڑی اپنا رضا بچی تو جانا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر ان کی مہربانی کہ یہ مانگے بچی بھی مانگی اور وہ لے کے گئے ہیں اور اس کے اگلے دوسرے دن ہی بچی کا پتہ چلتا ہے کہ اس پی ڈکتے ہوگی ہے اچھا جو ایف ای آر ہوتی ہے کہ اس نے وہاں پہ سمان چینہ نگدی چینی پیسے چینے اور زدو کو کیا اسلحہ دکھایا جب آپ کے پاس پنچیت ہوئی تو انہوں نے یہاں پہ کوئی الزام اس طرح کا لگایا تھا پنچیت کے بعد ہی کیوں ایف ای آر درج کروائی گی تین گھنٹے مسلسل جو ہے آپس میں دونوں فریقین کی بات چیت ہوتی رہی ہے یہاں پہ رات کے ایک بچ گئے تھے ٹھیک ہے آٹھ نو بجے یہ شروع ہوا ہے معاملہ اور ایک بچ گیا رات کا روزے بھی تھے تو اس دوران انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہماری کوئی گھڑی کوئی پیسہ کوئی ایسی کوئی چیز بھی گم ہوئی ہے یا ان سے ہمیں لے کے دیں یہاں ہمارا نقصان ہے کیونکہ وہ تحریر ہے اس میں میرے بھی سنگ نیچر ہیں ان کے بھی ہیں تو تھم بھی ہیں تو اس سے تو کوئی بھی نہیں مکر سکتا وہ تو جو ہے الوارٹی بھی وہ کیا کہتے ہیں وہ ہو جائے گی بلکل اس کے سائن انگوٹھی آپ فرانزک ہو جائے تو اس میں انہوں نے نہیں کہا ہاں البتہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سیٹ بچی نے پہنا ہوا ہے انگوٹھی ہے یہ ان لوکٹ ہے یہ ہمارا ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ جو شہری کے والد تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو رضا مندی سے بھیج رہے ہیں تو میں نے بھی کہا کہ ابھی کونسا ضرورت ہے اتروانے کی ٹھیک ہے تو جیسے اگر کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے تو پھر بھی یونین کونسل میں کیس آنا ہے تو پھر میں ادھر سیکٹری کو بھی کہہ دیں گا جو آپ کی چیز ہے وہ آپ کو مل جائے گی البتہ انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا ان کی انگوٹھی اور کچھ زیور ان کے پاس تھا ٹھیک ہے اچھا عمران صاحب جب لڑکی یہاں سے جاتی ہے یقیناً آپ نے کہا کہ وہ جانے کے لیے رضا مند بھی نہیں تھی لیکن اس کو منایا گیا مان گئی چلی گئی ماں باپ کے ساتھ اس کو کوئی شکایت تھی اس سے کہ یہ تشدد کرتا ہے یا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے اور وہ ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے جس طرح کے الزامات لڑکی کے ماں باپ نے لگایا ہے میں نہ بھائی جان میں نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے ان سے کوئی پریشر نہیں ہے یا مجھے خدا کا خوف ہے صرف ڈر کسی کا ڈر بھی نہیں ہے نہ میں کوئی بیان اس ویہ سے دے رہا ہوں کہ نہیں میں نے ایسا چو مبناوہ کو بھی جا کے کہا کہ بچی کو یہ شہری اس طرح لے کے آیا تھا کہ جیسے کوئی فلمی سین نہیں ہوتا اس میں اتنی محبت تھی اور اس بچی کی ڈیتھ کے بعد میں خود دو دن بہت ہی پریشان رہا ہوں کہ کاش کہ میں بچی نہ بھائیتا کاش کہ ہم بچی نہ بھائیتے تو آج باقی تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی اچھا یہ مرنے کی اطلاع کیسے ملتی ہے مرنے کی اطلاع تو مجھے تو بزریہ میرا تو رابطہ تھا ان کے علاقے میں طائر بات ہے ہم سیاسی لوگ ہیں تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے جو پنچیت کی تھی تو وہ بچی کی آئی ڈیتھ ہو گئی ہے اچھا پھر میں نے اس کو اطلاع دی میں نے کہا یار دیکھو یہ حقیقت ہے کہ جھوٹ ہے اس کو جا کے چیک کریں پھر انہوں نے بھیجا تصدیق کی تو واقع ہوگی پھر ان کا رائیڈ بنتا تھا کیونکہ اس کی وائف تھی وہ اس مارٹنم بھی کروائے اور فائی آر بھی جو اس کا بنتا تھا ٹھیک ہے امران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچی کوئی بیمار تھی یا اتنی زیادہ عمر رسیدہ تھی کہ اس کی اپنے ماں باپ پہ پاس جاتی ہے تو اس کی دیتھ ہو جاتی ہے بچی جی بالکل میرا خیال ہے کہ اٹھارہ انیس سال کے قریب ایج ہوگی اس کی اور اور بلکل بچی بمار نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بچی بچی بلکل ایکٹیو تھی اور صحت منت تھی یہ تھا آج کا جن جام جس میں ہم نے آپ کو ایک ایسے قتل کی مبینہ قتل کی داستان سنائی اس کے بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے اور لڑکے والوں کا کیا کہنا ہے اور ان پنچیتیوں کا کیا کہنا ہے جن کے دیرے پہ یہ پنچیت ہوتی ہے پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے لیکن ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوتا یقیناً پولیس جب مقدمہ درج کرے گی اور مکمل انویسٹیگیشن کرے گی تو پھر ہی حقائق سامنے آ سکیں گے کہ مقتولہ کو کیسے قتل کیا گیا اور مقتولہ کی مرنے کی وجہ کیا ہے یہ ہے آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اللہ نے کے بعد